ہالے دل تمام لکھا ختم نے تیرے نام فلم بے خودی سے اپنے فلمی کریئر کی شروعات کرنے والے کمل صدانہ کو شاید آپ بھول چکے ہوں گے لیکن آج ہم کمل کے بارے میں ایسے قصے بتائیں گے جس سے آپ کے جہن میں ان کی فلموں کی یادیں ایک بار پھر سے تاجہ ہو جائیں گی کمل کی فلم بے خودی سال 1902 میں آئی تھی اس فلم میں ان کے ساتھ کاجول نے کام کیا تھا اب یہ ایکٹر 51 سال سے زیادہ کے ہو چکے ہیں اور ان کی فلموں کی یادیں دھنڈلا ہو گئی ہیں اب ان یہ چھوڑے جمانہ بیٹھ گیا کچھ سمیہ پہلے کمل نے ایک انٹریو میں اپنی پہلی فلم کے قصے کو شیئر کیا تھا کمل نے بتایا تھا کہ اس فلم کے سین میں میں کاجول کے بھائی کو مارتا ہوں اس بات سے گصہ ہو کر کاجول کو مجھے مارنا ہوتا ہے کمل نے آگے کہا کہ یہ سین ایک بار میں صحیح نہیں ہوتا اور اس کے لئے ڈائریکٹر دسری ٹیک لیتے ہیں کاجول کے تھپڑ کھا کھا کر میرا چہرہ تربوج کی طرح لال ہو گیا تھا جب یہ فلم ڈلیج ہوئی تو کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی لیکن اس کے بعد کمل نے فلم رنگ میں کام کیا تھا فلم رنگ نے بوکس اوپس پر اچھی کمائی کی تھی اس فلم سے کمل کا کریئر چمک اٹھا لیکن بعد کی فلموں میں ان کا گراف گرتا چلا گیا اس وجہ سے کمل بطور ہیرو خود کو اسٹیبلیس نہیں کر پائے کمل کی پرسنل لائف کافی دکھ بری رہی دراصل کمل کے بیسوے جنم دن پر ان کے پیتا برج سدانہ نے ان کی ماں اور بہن کو گولی مار دی تھی آپ کو بتا دیں کہ کمل سدانہ کی ماں سعیدہ خان اور پیتا برج سدانہ کے بیچ اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے اور کمل سدانہ کے برثڈے پر بھی ایسا ہی ہوا شراب کے نسے میں گسے سے بھرے برج سدانہ نے اپنی لائسنسی بندوق سے پہلے اپنی وائف اور پھر بیٹی کو گولی مار دی دونوں کی اسی جنگے پر موت ہو گئی اس کے بعد برج سدانہ نے اپنے آپ کو بھی شوٹ کر لیا تھا یہ سب کمل کی آنکھوں کے سامنے ہوا جس سے ان کے دماغ پر گیرہ اثر پڑا اس کے بعد کمل کی کاؤنسلنگ کی گئی حیرت کی بات یہ تھی کہ کمل کو آج تک نہیں پتا چلا کہ ان کے پتا نے گولی کیوں چلائی تھی ایک انٹریو میں کمل نے بتایا تھا کہ کبھی سیف علی خان سے ان کی اچھی دوستی ہوا کرتی تھی کمل نے بتایا کہ سیف کے پتا منصور علی خان کے ندھن پر انہوں نے مجھے پگڑی سیرمنی کے لیے بلایا تھا لیکن اس نے اپنی شادی میں نہیں بلایا تھا بتا دیں کہ کمل ابھی بھی سوہا علی خان کے ٹچ میں ہیں کمل سدانہ اب فلم میں ڈائریکٹر کرتے ہیں اور انہوں نے فلم رور کا نردیشن کیا ہے کمل کا کہنا ہے کہ وہ ایکٹنگ چھوڑ کر خوش ہیں تو دوستو کمل سدانہ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں نیچے دیئے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور ایسی ہی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں دھنیواد